خوبصورت ہستی کا کلام آپ نے سمات فرمایا برادر محمد زین علی نوری صاحب کی زبان سے چاند اشار اہلِ بیعت کی بارگاہ میں لیکن دو ماہیے جناب پیر میری علی شاہ کی خیرات لیتے ہوئے جو آپ نے مدینہ پاک میں لکھے تھے اللہ تعالیٰ مائک لگا دو زین بھائی کو کہ تیبہ بہ کے وے چاپی تی کہ تیبہ تیبہ بہ کے وے چاپی تی اجڑی واس گئیاں جد دوسروں نے نگاہ کی تی لگتا سمجھ نہیں آئی میں نے پتا شبیل شاہ حفظہ بادی رحمت اللہ علیہ فرمان دے سانا میں سنیں گا کولو داد لینے دوکھا کامے جو میں انڈیا لینے کولو کشمیر دینے ایک واری اپنے مزاج تے اپنی مردی نال بولو ہاں سبحان اللہ میرے کہنتے نہیں جناکہ نال پیاری انہیو چیواز سبحان اللہ دی مانداری نال دسو میں مائکہ میرے دنگے لے لوگ سانیاں دی اتا آنا میری تھوڑی جیزیں باز تو آٹھے نال اچھی ہو نہیں ہے میرے بانی کرو محبت انہیل ذرا جا دوک بنو بلکل باچ تھانگ نہیں کرنا لگا ٹھیک کہ تھوڑے الو جلو گے بازو اٹھاؤ گے لاب حرکت کرنگے تو میرا خیال سردی کاٹ لگے گی خون گردشت کرے گا نا تو جے بکل مار کے بے آ جانا پھر تو گزارا نہیں ہو نا محبت انہیل فرماؤ سبحان اللہ یا میرے مالک جیڑا دووے ہاتھ چوکے بولے ایسے محفل دا پہلا مسافر مدینہ بنے وہ بندہ ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولے گا جیڑا مدینہ پاک جانا چاہتا ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ کہ دبا بے کے بچہ پی تھی اجڑی واس گیا جدو سونے نگاہ دی تھی تتاو یار دیوانے دا جوڑ بکھا سانو حسنین دے نانے دا پیر میرے علی شاہ چلے چلتے چلتے پھر بیٹھے کسی چانے والے نے چھلی کا دانے پیش دیئے اگلی گلی سے کتہ مرتا ہوا نظر آیا پھر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کا کلم وجد میں آیا پھر میرے بایا لکھا کہ کوئی دانے میں چھلیاں دے سانو جانتا ود پیارے کتہ تیبہ دیاں گلی گا دے سانو جانتا ود پیارے کتہ تیبہ دیاں گلی گا دے کہ بالغلو علاب کمال ہی کشفدو جاب جمال ہی حسنت جمیعہ حسال ہی شیخ سادی شرازی رحمت اللہ تعالیٰ تین مصرے آقا کی بارگاہ میں حدیہ ناعت کے طور پر بار بار لکھے بار بار لکھے اب شائری کا اصول ہے کہ جب تک چوتھا مصرہ نہ یا چھتا مصرہ نہ لکھا لاجائے تو کلام یا شعر مکمل نہیں ہوتا تو اب تیسرا مصرہ لکھ کے عشاء کی نماز ادا کی سو گئے کس قمت کا ستارہ جاگا حضور خواب میں تشریف فرمائے فرمایا سادی کیا لکھ رہے ہو سادی نے فرمایا کہ سرکار دی سنت بھی ہے سرکار دی ناعت بھی ہے محمد والے محمد ادرود بھی ہے جو سرکار نے مصرہ تا فرمایا کہ سلو علیہ والے میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا ہاتھ ہو چکے گا جنہوں سیدانہ رانگ لکھا ہے ہاتھ ہو بندہ جنہوں سیدانہ دیا تھا ہے مقاس بھائی بندہ چاہ کرنا پہنچ دنہ گلاب کیڑا کیڑا بیتھا ہے ہاتھ ہو بندہ کہ کلام جب آلے نبی کا شریک ہوتا ہے بھلاک بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے درود محمد والے محمد کی یہ فضیلت ہے کہ اس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے بھلا حضور کے آلے کا ہو بھلا حضور کے آلے کا کہ نبی پہ چاند شتارے درود پڑھتے ہیں ہے حکم قرآن کے پارے سلِ اللہ درود پڑھتے ہیں میرے آنکھوں اس محفل میں ضرور آتے ہیں جہاں بھی آپ کے پیارے درود پڑھتے ہیں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ کیا ایسی جت ہوئی کھیٹا تھیڑ کے لیے جی کرتا ہے سب کچھ ہار دے ماں جیڑا بکشی ہے سنو مقاب سیدہ اس کرم نکے میں وثار دے ماں میرا وآلہ چلے دوبے جہان سجن میں سیدہ دیال تو مار دے ماں سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ کہ شبید و شمبر تھی امی زہرا نبید گرویچ ہے جمعی زہرا مقام تیرے نکون سمجھے آج ہر بندہ فیس بک پہ فے کا پتہ نہیں اور مفتی بن بیٹھا ہے لیکن شاعر کا تحیل دیکھئے یہ تو میں کہتا ہوں وہ کہاں سب بھائی جب میکشر مگا دن ہوگا نا سواری بی بی اممہ مریم کی آئے گی آواز نہیں آئے گی بی بی حاجرہ کی آئے گی آواز نہیں آئے گی کائنات میں واحد ایک ہی ایسی ماں بیٹھی ہے سیدوں کی جب میکشر کا دن بھی ہوگا تو آواز آئے گی اللہ کی طرف سے کہ آشکان رسول اپنی گردنوں کو نیچے کر دو سیدہ پاکی سواری آ رہی ہے کہ شبیر و شبر دی امی زہرہ نبی دیگانوی ہے جمی زہرہ مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتی ہیں تیرے کمی زہرہ خدا دی بادر کلندی حاتر ہے رات مگدی یہ لمبی زہرہ تی دیاں دے پردے کچن والی جناب زینب دی امی زہرہ تی دن حشر نو اساں آسیاں دی لاج رکھ لیں تیرے پتران دے کمی زہرہ تیرے پتران دے کمی زہرہ کہ ہووے گا حکم حشر نو نظران جھکا لوو کہ بابل دی لے کے آ رہی ہے دستار فاطمہ کہ سردار جو بھی منگنائیں درے فاطمہ تو منک مختار کل دی بیٹی ہے مختار زہرہ شہر لہور سے کریم آقا کے خوبصورت پھول خوبصورت اور حسین انداز میں کریم آقا کی بارگاہ میں حدیعہ نات پیش کرتے ہیں ننے سناخان رسول جناب علی حسن سجاد صاحب داکہ کی نگری سے ہماری محفل میں تشریف فرما ہوئے اپنی طرف سے جناب بانی محفل محمد وقا صاحب اور غلام گوستوپا صاحب کی طرف سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش شاہ مدید کہتا ہوں جتنے بھی آپ سٹیج پہ تشریف فرما ہیں پنڈال کے اندر چاہے میں کسی کا نام جانتا ہوں یا نہیں زہرہ کا بابا ضرور جانتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے سارے عاشقان رسول سات بسم اللہ جی آیا نو اور جناب محمد سجاد صاحب آشکے رسول داتا کی نگری سے آپ بھی تشریف فرما ہوئے آپ کی پوری ٹیم کو سات بسم اللہ جی آیا میں بلا تاخیر کہ بچپن ہی سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں سرکار مدینہ کے گداؤں کا گداؤں ہوں میں کہ مو میرا چھوٹا ہے بول بڑے بول رہا ہوں مزانِ عقیدت میں انہیں تھول رہا ہوں سنائے محمد میں زبان کھول رہا ہوں شہرِ داتا کی نگری سے ہے حسین انداز رکھنے والے سناخانِ رسول ننے سناخانِ مصطفیٰ جنابِ علی حسن سجاد صاحب کریمہ کاکی بارگاہ میں حدیعہ نات پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں نعرہِ تکبیر حبدِ ناللہ نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ